حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جس کے لئے آشورہ کا دن غم آہ و بکن صدمے اور رونے کا دن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے قیامت کا دن خوشی اور مسرد کا دن قرار دے گا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئے فاطمہ پروز قیامت ہر آنکھ عشق بار ہوگی ماں سوائے اس آنکھ کے جس نے غم حسین میں آسو بہائے یقیناً وہ آنکھ مسکرا رہی ہوگی اور اسے جنت کی رہمتوں اور آسودگی کی خوشخبری سنائی جائے گی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا شخص جو کہ امام حسین کے لئے شیر کہتا ہے اور روتا ہے اور دوسروں کو رولاتا ہے اس کے لئے یہ عجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے جنت واجب کر دے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دے حضرت امیر المومنین کا ارشاد ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لئے شیعہ چنے جو کہ ہمارے مددگار ہوتے ہیں ہماری خوشیوں میں خوش اور ہماری مصیبت پر غم زدہ ہوتے ہیں حضرت امام علی بن الحسین نے فرمایا ہر وہ مومن جو کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر آنسوں بہاتا ہے ابھی اس کے آنسوں اس کے رخصاروں پر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر مختص کر دیتا ہے حضرت امام محمد اباکر نے فرمایا وہ جو ہمیں یاد کرتا ہے اور اس کی موجودگی میں ہمیں یاد کیا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں پھوٹ پڑتے ہیں چاہے ان کی مقدار مچھر کے ایک پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنائے گا اور اس کے وہ آنسوں جہنم سے بچانے کے لئے ایک ڈھال بنیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کربلا کے اندھوناک باقی کے بعد بیس سال تک جب بھی امام علی عبداللہ حسین کو کھانا پیش کیا گیا وہ رونا شروع کر دیتے تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کی موجودگی میں ہمارا یا ہماری مسعودتوں کا ذکر ہو اور اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایز ذرہ امام حسین کی شہادت پر آسمان نے چالیس دن تک گریہ اوزاری کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی مرکد اعترہ پر چار ہزار مغموم اور افسودہ فرشت امامور کیے جو کہ ان کی شہادت پر گریہ اوزاری کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں حضرت امام علی رضا نے فرمایا جو شخص یوم حشور کو دنیاوی پاہنشات سے اتناب کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور اگلی دنیا کی تمام بغائشات کی تکمیل سے نواز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام حسین کا ظاہر ایسے واپس آتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی واقعی نہیں رہتا حضرت رسول اکرم نے سیدہ فاطمہ تجزارہ سے فرمایا جن بغو نے امام حسین کی مصیبت پر گریہ اوزاری کی اے فاطمہ بہامت کے دن دومون عورتوں کی شفاعت کرو گی اور میں ان تمام مردوں کی شفاعت کروں گا ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت الفردوس میں لے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومنین کو حقیق کی ازادار حسین پر آمین